تلنگانہ کے زہر آباد میں چار سو کڑوڑ کی سرمایہ کاری سے ملک کی سب سے بڑی آئس کریم فیکٹری کا آغاز کیا گیا ہر دن سو ٹن آئس کریم اور سات ٹن چاکلیٹس کی تیاری کی جائے گی ریاست تلنگانہ بالخصوص دارالحکومت ہائیدرباد اور اس کے مضافاتی ازلا میں بڑے پیمانی پر سرمایہ کاری کا سلسلہ چاری ہے ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں تلنگانہ حکومت کی جانب سے مکمل سہولتوں کی فراہمی بلا وقف برخی سربراہی مذہبی جنونیت سے پاک اور لاؤ اینڈ آرڈر کی بہتر صورتحال کو پیشن نظر رکھتے ہوئے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں ہائیدرباد ممبئی نیچنل ہائیوے نمبر 65 حالیہ نو پر ہائیدرباد سے 96 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود سنگاریڈی زلا کے زہر آباد کو اب سارے ملک میں ایک اور پہچان حاصل ہوئی ہے جہاں پہلے ہی سے مہندرہ آنڈ مہندرہ علانہ ایکسپورٹ اور ایم آر ایف ٹائر فیکٹری کے علاوہ دیگر اہم کمپنیاں خائم ہیں اسی زہر آباد میں اب ملک کی سب سے بڑی میگا آئس کریم پلانٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے زہر آباد میں ملک کی مشہور کمپنی ہیڈسن ایگرو پروڈک جس کے پروڈک آرون آئس کریم اور آبیا کو کے نام سے مشہور ہے ان کے ساتھ ایک دن چوکلیٹ پروسسنگ پلانٹ اور سوٹن ایک دن میں آئس کریم مینوفیکچرنگ پلانٹ کا جمعیرات دس نومبر سے آغاز ہو گیا ہے اب ریاستی تلنگانہ اور ہائدر آباد اپنی بریانی اور شیروانی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سب سے بڑی آئس کریم فیکٹری کی موجودگی کے نام سے بھی ملک و بیرون ملک میں پہچان حاصل کرے گا ریاستی وزیر آئی ٹی وبلدی نزو نزک کیٹی آر نے اپنے ٹویٹر ہانڈل اور فیس بوک پیج پر باخادہ تلنگانہ کے زہر آباد میں قائم ملک کی سب سے بڑی آئس کریم فیکٹری آئس کریم کی تیاری پاکنگ اور آئس کریم کے تصاویر ٹویٹ اور پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سات ٹن ایک دن میں چوکلیٹ پروسسنگ پلانٹ اور سو ٹن ایک دن میں آئس کریم مینفیکٹرنگ پلانٹ کے ساتھ ہانڈسن جو آرون آئس کریم اور ایبا کو کے نام سے مشہور ہے تلنگانہ کے زہر آباد میں آج ہندوستان کے سب سے بڑے آئس کریم مینفیکٹرنگ یونٹ کا گھر ہے ساتھی ریاستی وزیر و آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر نے لکھا ہے کہ چار سو کڑوڑ روپے کی اس سرمایہ کاری کے ساتھ ہانڈسن کی تلنگانہ میں جملہ سرمایہ کاری چھس سو کڑوڑ روپے ہے اسے تلنگانہ میں جاری سفید انخلاب کی گواہی خرار دیتے ہوئے ریاستی وزیر کے ٹی آر نے لکھا ہے کہ زہر آباد کے اس یونٹ میں کمپنی کی جانب سے روزانہ دس لاکھ لیٹر دودھ خریدا جائے گا جس سے پانچ ہزار مخامی ڈیری کسانوں کو فائدہ ہوگا ساتھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یونٹ پندرہ سو افراد کو روزکار بھی فراہم کرے گا دوسری جانب ہانڈسن ایگرو پروڈیکٹس لیمیٹڈ کمپنی کے متعدد ریاستوں میں میگا گولڈ اسٹوریج موجود ہے جس میں ایک تلنگانہ کے ہی زلہ رنگرڈی کے شاد نگر میں موجود ہے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق جاریہ سال مارچ تک اس کمپنی کا کاروبار تقریباً 6,396 کروڑ روپے تھا اور ٹیکس کے بعد منافع 218 کروڑ روپے تھا اس کمپنی میں زائدہ زائد 5,500 ملازمین اور 7,000 سے زیادہ کانٹریکٹ ملازمین و مزدور کام کرتے ہیں اس کمپنی کی وسط ٹامل نادو، آندھر پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشترا کے 10,000 سے زیادہ دیہاتوں تک پھیلی ہوئی ہے ہانسن ایگرو پروڈکٹس لیمیٹیٹ اپنے دودھ اور دہین کو اپنے برانڈ آروکیا اور ہارڈسن کے ذریعے ان ریاستوں میں اپنے ڈسٹریبیوشن نیٹورک اور ہیچ اے پی ڈیلی آؤٹلیٹس کے ذریعے مارکٹنگ کرتی ہے اس کا منصوبہ ہے کہ مہاراشترا، کرلا، اورشاہ، چھتیزگر، مدھیا پردیش، مغربی بنگال اور جھاڑکن جیسی نئی منڈیوں میں مزید آؤٹلیٹس خائم کیے جائے امکان ہے کہ یہ کمپنی اب اپنے زہیر آباد پلانٹ کے ذریعے تلنگانہ کی پڑوسی ریاستوں آندھر پردیش، کرناٹک، مہاراشترا، ٹیملناڈو، اورشاہ اور چھتیزگر کو آئسکریم اور چوکلیٹ سربراہ کرے گی